ہم ہسٹری آف ڈیسپنیا کی بارے میں بات کریں گے یا ہسٹری آف ڈیسپنیا کی بارے میں اس کیلئے ہمارے پاس نیمونکس ہے سوکریٹس اس سٹینڈ فور سائٹ مطلب پیشن کو کس پوزیشن میں ڈیسپنیا یا شورٹ نیسپنیا بھی کہتے ہیں یہ پلمونری ایڈیما میں ہوتا ہے یا سٹینگ پوزیشن میں اس کو پلیٹپنیا کہتے ہیں یہ پلمونری ایمبوریزم میں ہوتا ہے او سٹینڈ فور آنسٹ یہ ایکیوٹ ہے یا کرونک ہے اگر ایکیوٹ ہے تو وہ ایکیوٹ کرونری سنڈروم میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نیمونیا میں ہو سکتا ہے کرونک آنسٹ کا ہے تو وہ سی و پی ڈی میں ہو سکتا ہے انٹسٹیشل لنگ ڈیجیز میں یا کنجسٹو ہرٹ فیلیر میں بھی ہو سکتا ہے سی سٹینڈ فور کورس اگر نائٹ ٹائم پہ آتا ہے تو اس کو نوکٹرنل ڈیسپنیا کہتے ہیں اگر لائنگ پوزیشن میں ہے تو اس کو آرتوپنیا کہتے ہیں یا سٹینڈ پوزیشن میں ہے اس کو پلٹپنیا کہتے ہیں یا لفٹ اینڈ رائیڈ سائیڈ لائنگ پوزیشن پہ اگر شارٹ نسپ برد ہوتی ہے تو اس کو ٹرپوپنیا کہتے ہیں اگر لائنگ ڈاؤن کی پوزیشن پہ پیشن کو ریلیف ملتا ہے تو یہ پلمونری ایمبولیزم ہے یا اگر سٹینڈ اپ بیٹنے سے مریض کو ریلیف ملتا ہے تو یہ پلمنری ایڈیما ہے A stand for association پیشن کو جو شارٹ نصب برد ہو رہی ہے اس کے ساتھ associated symptoms کیا ہے یہ کف بھی ہو سکتی ہے یا چسٹ پین بھی ہو سکتی ہے T stand for timing اگر شارٹ نصب برد پیشن کو نین سے جگہ دیتا ہے تو اس کو proxysmal nocturnal dyspnea PND کہتے ہیں E stand for exacerbations کون سے ایسے کام ہے ایسی چیزی ہے جو پیشن کے condition کو worse کر دیتا ہے اگر پیشن کو سیدھی طرح لیٹنے سے discomfort محسوس ہوتی ہے تو یہ پلمنری ایڈیما میں ہوتا ہے اگر پیشن کو سیدھا بیٹنے سے discomfort محسوس ہوتی ہے تو یہ پلمنری embolism میں ہوتا ہے S stand for severity پیشن کا جو شارٹ نصب برد کا condition ہے وہ کتنا سیویر ہے وہ walking sleeping یا daily activities کے ساتھ زیادہ تو نہیں ہوتا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی نئے آنے والے ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو subscribe کریں شکریہ